سملا زکی قبر آپ کو دیں کہ پیٹرول کی قیمت تو کم نہ ہوئی ہے البتہ محنت کش طبقے کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں دعوت قیل کے دہاری دار طبقہ مہنگائی سے نالا ہے اس پر مزید بات کریں گے اپنے نمائنے خالد اشفاق سے جی خالد بتائیے گا جی پیٹرول کی قیمتیں بارہ بڑھنے سے سارفین کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے اور یہاں صرف پیٹرول ہی نہیں بڑھتا بلکہ اس کے ساتھ مہنگائی بھی آسمانوں پر چلی جاتی ہے جس سے خصوصا دہاری دار طبقے کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے آئیے سارفین کیا کہتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں ایک آدمی ہے وہ دو ٹیم کی نہیں ایک ٹیم کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا پیٹرول مہنگا ہے ہر چیز مہنگی ہے اور اتنی مہنگی ہے کہ نیچے طبقے والا پسکر رہ گیا ہے اور اس کے بعد ان کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا صاحبی آپ تو جینا بھی مشکل ہو گئے دن با دن پٹرول بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے آپ تو روٹی بھی کھانے کے لیے مشکل ہو گئی ہے پانچ سو روپے کوئی مطمئنی کونے تھے کوئی نظام ہی نہیں چلنا سارے نظام ہے ہر چاہیے کہ تمام سارفین اور خصوصا دھیاری دار طبقے کا خیال کرے اور پٹرول کی قیمتوں میں کمی لائے تاکہ غریب کو بھی ریلیف مل سکے غزر میں گیس کے قیمتوں میں ہوش ربا اضافے پر لوگوں نے اپنے پھلدار درخت کارٹنا شروع کر دی ہیں مزید جانیں گے آج اس کے نمائے دردانہ شیر سے جی دردانہ یہ معاملہ کیا ہے بتائیے گا جی بالکل اللہ ازلہ غزر میں صدق کی شدت میں اضافے کیسا ہے تھی لوگوں نے اپنے پھلدار درختوں کو کارٹنا شروع کر دیا ہے اور اندرن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں چونکہ گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی وجہ سے یہاں کے جو غریب عوام ہیں وہ گیس کھردنے کی سکت نہیں رکھتے اس وقت گیس کی قیمت جو پہلے سلنڈر کی قیمت 2600 روپے تھی اب اس کی قیمت 4000 روپے ہو گئی ہے ہم یہاں موجود چند لوگوں سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اگر 4000 روپے ہم دے تو پھر ہم کہاں سلائیں اس لئے مشبوری ہے جس وجہ سے ہم اپنے باغات کے اندر جا کے درک تو ہے ٹھیک ہے وہ فعل بھی دیتا ہے لیکن سردیاں بھی تنی ہیں بچوں کو بھی پالنا ہے سردی سے بچانا ہے پھر اس وجہ سے تو ہم کارتے ہیں مشبوری ہے گیس کی قیمتوں کی اضافہ ہونے جو وجہ سے ہمارے فلدار درخت کارڈے ہیں لوگ لگڑیاں جلانے کے لئے آگ کا بندبس کرنے کے لئے پیچھے سیزن جو ہے سردی کا شروع ہو رہا ہے حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ گیس کی قیمتوں میں تھوڑا سا کمی کرے تاکہ اوم کے جو درخت ہے فلدار یہ بچ سکے عجیب بلکل یہاں کہہ لوگوں کی باتیں آپ نے سن لی ان کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں ہوش روپا اضافہ کی وجہ سے وہ اپنے فلدار درخت کارڈے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر حکومت گیس کی قیمتوں میں کمی لائے مہنگائی میں رائیمنڈ کا مزدور طبقہ فاقہ کشکہ شکار ہو گیا ہے سیکھڑوں مزدور کام نہ ملنے پر مایوز گھروں کو لوٹ رہے ہیں مزید جانے کے آج اس کے رمائندے آصف نائم شیخ سے جی آصف جی بلکل میں اس وقت رائیمنڈ کے مہنت کشوں کے اڈے پر موجود ہوں جہاں پر سینگڑوں کی تعداد میں مہنت کا جو ہے وہ بے روزگاری کے عالم میں موجود ہے روزگار کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں میرے ساتھ کشک مزدور موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں دور لائندے تھارا تھارا بلدے ہو دالے ہو جانے گربت ڈالے آج اس طرح میر بانی کرو آج چینی لائے گیا تھا سوئے کیوں تو ملے ہاں واپس جا رہے ہیں کوئی دیڑی نہیں مزدوری نہیں بیدے جا رہے ہیں کوئی شگرٹ سے بھی تانگو ہے پہ آٹا پانی سے بھی تانگو ہے جیسا کہ آپ نے ریونڈ کے مزدوروں کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ مزدور کئی روز سے بے روزگار ہیں ان کو کام نہیں میرا ان کے گھروں کے چولے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان ریونڈ سمید پورے ملک کی عوام کی حالت پر ترس خائیں مہگائی کو کنٹرول کریں تاکہ عام آدمی کا جینا آسان ہو سکے جی اس کے نمائندے عبداللطیف قائم خانی سے جی عبداللطیف قائم خانی جی صد میں جو ہے نادر دفتر میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے مرد و خواتین کا رس لگاوا ہے ان رس کے اندر جو ہے ایک فلائی تنظیم جو ہے عوام کے خدمت کر رہی ہے انہیں جو ہے تبیر کا خانہ محصر کر رہی ہے ہمارے ساتھ سماج تنظیم کے کارپن موجود ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کا کیا مقصد ہے جی ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہے غریب قربہ آتے ہیں انہیں جو ہے خانہ تقسیم کریں ایک ٹیم کا اور ہر منگل ہفتے کے ہر منگل کو جو ہے ہم یہاں خانہ تقسیم کرتے ہیں اور یہ جوش و جذبہ انشاءاللہ ہمیں اپتاز نگی رہے گا اور ہمیشہ ہی ہمیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ آپ نے سنا کے سماج تنظیم کا جو اچھا اقدام ہے غریبوں کو آئے دور دورا سے آئے مرد و خواتین میں جو ہے ایک وقتہ خانہ تقسیم کیا جانا ہے